بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپاؤنڈ کپیسٹر کو کمپاؤنڈ کپیسٹر کی کپیسٹر ہم اس کی ڈیریویشن اگزام کیسا ہے اگزام میں کبھی کبھی وہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے کمپاؤنڈ کپیسٹر ہم کسی کہتے ہیں کلاس ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب دو پلیٹس پر اپوزٹ چارج ہو تو ہم کہتے ہیں کپیسٹر اچھا کلاس دو پلیٹ جن پر اپوزٹ چارج ہو اس کے درمیان ہم نے لاس کلاس میں بات کی تھی کپیسٹر کی جو میڈیم تھا وہ ہم نے فولی فیلڈ کہتا اب کمپاؤنڈ کپیسٹر ایک ایسا کپیسٹر ہوتا ہے جس میں دو پلیٹ کے درمیان جو میڈیم ہے وہ فولی فیلڈ نہیں ہوتا بلکہ پارشلی فیلڈ ہوتا ہے تو میں نے لکھا ہے کپیسٹر in which the space یہ دونوں پلیٹس کے درمیان جو سپیس ہے between the plate is partially فیلڈ یہ بڑی اہم بات ہے with a sleep of dielectric یعنی جو dielectric پلیس کیا گیا ہے وہ پارشلی فیل کیا گیا اب میں نے کپیسٹر کی پہلی پلیٹ کو پوزٹیف پلیٹ کو ریپریزنٹ کیا ہے یہ نیگٹیف پلیٹ کو ریپریزنٹ کیا ہے دونوں پلیٹس کے درمیان جو ڈسنس ہے اس کو میں نے دی سے مارک کیا ہوا ہے اس کے درمیان جو dielectric ہم نے فیل کیا ہے وہ پارشلی فیل کیا ہے یہ باقی حصہ خالی ہے جس کو میں نے air لکھا ہے تو یہ dielectric ہے جس کی dielectric constant کی value epsilon r ہے ہمارے پاس اور یہ جو dielectric فیل کیا ہے اس کے thickness t ہے تو کلیر ہو رہا ہے اس ڈائیگرام سے کہ اگر دونوں پلیٹ کے درمیان ڈسنس z ہے اور جو dielectric ہے اس کے thickness t ہے تو آپ اس پورے d میں سے اس t کو مائنس کر دیں جو remaining air ہے اس کے جو space ہے وہ ہمارے پاس d minus t بچتا ہے تو کلاس ہم نے ایک derivation کی تھی capacitor کی کہ اگر دو پلیٹس ہیں ہمارے پاس ایک پلیٹ پر ہمارے پاس positive charge ہے اور دوسری پلیٹ پر ہمارے پاس negative charge ہے تو ان دونوں کے درمیان اگر air موجود ہے تو اس کی capacitance کی جو ہم نے equation لکھی تھی وہ لکھی تھی a epsilon not upon d جبکہ d ان دونوں پلیٹ کے درمیان distance تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو پلیٹس جس کے درمیان اگر صرف air fill کی ہوئی ہے آپ نے اس کی capacitance آپ کیسے لکھیں گے a epsilon not کو آپ divide کریں گے دونوں پلیٹ کے درمیان جو distance ہے اس سے اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو air والا صرف جو حصہ ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس کی میں اگر capacitance لکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو c1 سے مارک کیا میں نے لکھا capacitance of air filled capacitor تو میں اس کو کیسے لکھوں گا a epsilon not to as a test is آئے گا جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو یہاں پر بتایا ہے a epsilon not to as a test is آئے گا divide آپ نے کیسے کرنا ہے دو پلیٹ کے درمیان جو gap ہے اس سے تو یہ جو air والا ہے اس کی جو gap ہے وہ تو d minus t ہے تو میں نے یہاں پر d minus t سے divide کر دیا یہ میں نے air والے حصے کی capacitance کو لکھا ہوا ہے صرف اس کے ساتھ ہی ہم نے اسی derivation کے اندر یہ بات بھی کی تھی کہ اگر ہم ان دونوں پلیٹ کے درمیان کے space کو کسی dielectric سے fully طور پر filled کر دیں تو ہماری capacitance کا جو formula تصریح ڈیش وہ تھا a epsilon not epsilon r upon d یہ d جو تھا ہمارے پاس یہ اب دو پلیٹ کے درمیان جو dielectric ہے وہ جو کمپلیٹلی بڑھا ہے تو dielectric کی جو thickness تھی وہ d تھی تو وہ d ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو class اگر میں نے یہ جو dielectric والا portion ہے اس کی capacitance میں نے لکھنی ہے تو میں نے اس کی capacitance لکھئے a epsilon not epsilon r as it is اور یہ جو dielectric جتنا میں نے بھارا ہوا ہے وہ میں نے t بھارا ہوا ہے تو میں نے اس کو t سے mark کر دیا تو میرا خیال یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور میں اس کو اس supposition کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا capacitor جس کے درمیان dielectric partially ہم نے field کیا ہوا ہے اس کو میں یہ مان سکتا ہوں کہ وہ actually دو capacitor ہیں دیکھئے ایک process ہوتا ہے جسے کہتے ہیں electrostatic induction یہ negative charges ہیں یہ اس dielectric میں جتنے بھی positive ہیں ان کو اپنی طرف اس طرف attract کر لیں گے تو یہ positive ایک طرف ہو جائیں گے اور جو negative charges ہیں وہ دوسری طرف آ جائیں گے یہاں پڑ آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ positive plate اور یہ negative plate تو یہ ایک capacitor ہو گیا جسی capacitance میں نے لکھ دیا اور یہ positive اور یہ negative یہ دوسرا capacitor ہو گیا جسی capacitance میں نے آپ پر لکھ دیا اب میں suppose کر رہا ہوں کہ compound capacitor actually series combination ہوتا ہے دو capacitor کی ایک air field کی اور ایک dielectric field کی تو چونکہ دو plate کے درمیان جو میڈیا میں وہ partially field کیا ہوا ہے تو اس کو ایک capacitor سمجھ لیں اور جو باقی air بچی اس کو دوسرا capacitor سمجھ لیں تو پہلے کی ہم نے air field والے کو سی ون مارک کیا ہوا ہے اور جس میں میں نے dielectric field کیا اس کو میں نے سیو ٹو مارک کیا ان کی equations میں نے بنائی ہے i believe کہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں یہ suppose کر رہا ہوں کہ یہ دونوں capacitor جو ہیں جس کو میں نے دو capacitor ایک capacitor کو میں نے دو مان لیا ہے پہلے کی capacitor سی ون دوسرا کی سیو ٹو یہ series combination کے اندر ہے تو سیریز میں ہم equivalent capacitor جو calculate کرتے ہیں وہ اس formula سے کرتے ہیں upon کر کے add کرتے ہیں تو ہم اس کو calculate کرنے جا رہے ہیں تو left hand side is one upon c e q as it is تو one upon اب c1 کی value جو لکھے ہوئے وہ آپ لکھ دیجئے a epsilon not upon d minus t یہ class ہم نے لکھ دی and plus one upon اب c2 کی جو value ہے وہ آپ لکھ دیجئے a epsilon not epsilon r upon t agreed اب ہم نے next step میں کیا کرنا ہے class کہ یہ جو d minus t ہے جو سب سے نیچے divide ہوئے ہیں سب سے اوپر جا کر multiply ہو جائے گا simple mathematics ہیں تو this become d minus t upon a epsilon not plus similar story یہ t کو one سے multiply کر دی this become t upon a epsilon not epsilon r is equal to اب اس طرف ہم جو next کام کر سکتے ہیں وہ ہم lcm لینے جا رہے ہیں ان دونوں کو دیکھ کے clearly سمجھ میں آ رہا ہے جو lcm ہے وہ a epsilon not epsilon r کو میں lcm لے رہا ہوں lcm کو solve کرنے کا class بڑا simple طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پہلی پوری term آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ لکھ لیجئے d minus t upon a epsilon not اور اس کو آپ multiply کر دیجئے جو بھی آپ کا lcm ہے lcm کیا لیا آپ نے a epsilon not epsilon r تو a سے a cancel epsilon not سے epsilon not cancel تو آپ دیکھ سکتے ہیں epsilon r اس d minus 3 سے multiply ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ یہی لکھنے والا ہوں d minus t کے ساتھ multiply کر رہا ہوں epsilon r کو plus ہے تو میں نے plus لکھا اب بالکل similar story یہاں پہ کروں گا اور اگلی جو term ہے میرے پاس وہ ہے t upon a epsilon not epsilon r اب اس کو بھی میں multiply کر دوں اپنے lcm کے ساتھ تو میرا جو lcm ہے وہ ہے a epsilon not epsilon r تو یہ پورا پورا cancel ہو جائے گا اور میرے پاس صرف کیا جائے گا t تو میں یہاں پہ صرف لکھنے جا رہا ہوں t کو میرا خیال ہے یہ احسان اس step ہے اس کے بعد کلاس ہم جو کام یہ جو left hand side ہے میرے پاس وہ ہے one upon c e q میں پوری ایکویشن کو پلٹ دوں گا کیونکہ مجھے c e q equivalent capacitance چاہیے one upon میں نہیں چاہیے تو جب میں پوری ایکویشن کو پلٹوں گا تو یہ میرے پاس سائیڈ ہو جائے گی c e q is equals to اس سائیڈ کو بھی reverse کر دیئے this become a epsilon not epsilon r upon پہلا ہے d minus t multiply by epsilon r r plus t رہا اسان بات ہے میرا خیال ہے یہ سمجھ میں آگئی ہوگی اچھے یہ جو equivalent capacitance چونکہ میں یہ compound capacitor کی capacitance calculate کر رہا ہوں تو میں اس کو c d سے mark کر دوں گا compound capacitor کی میں اس کو c d کا مطلب ہے کہ compound capacitor کی capacitance ہے اچھے class یہ جو سائیڈ ہے اب اس سائیڈ کو میں ایک mathematically game کر سکتا ہوں اس طرح سے کہ میں جو numerator میرے پاس a epsilon not اس کو ایسے لکھ رہا ہوں upon یہ جو denominator ہے this is my d minus t multiply ہو رہا ہے epsilon r سے اور plus 7 میں لکھا t یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں epsilon r میں یہاں پر نہیں لکھا اس epsilon r کو میں whole divided by کر سکتا ہوں یہاں پر میں لکھ سکتا by جو epsilon not multiply کر سکتا ہوں بلکل ٹھیک یہ سب سے نیچے والا سب سے اوپر چلائے بلکل اسی طرح سٹوری ہے جس میں یہاں کیا تھا یہ سب سے نیچے والا تھا میں دونوں کے ساتھ میں الگ الگ لکھ لہوں d minus t into epsilon r کے ساتھ بھی epsilon r کو divide کر رہا ہوں اور plus t کے ساتھ بھی میں epsilon r کو divide کر رہا ہوں یہاں پہ اس epsilon r سے epsilon r میرے پاس cancel ہو جائے گا class تو میرے پاس جو answer آرہ ہے وہ numerator a epsilon not divided by یہ term صرف d minus t رہ گئی میرے پاس class اور پلس یہ سائد میرے پاس رہ گئی t upon epsilon r this is my answer this is called the capacitance of compound capacitor یہ جو compound capacitor ہے اس compound capacitor کی ہم نے یہ derivation کیا ہے I believe اس میں کوئی اگر کوئی کنفیشن ہو تو آپ مجھے کمت کی جگا thank you so much you